ہیلو گائز ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے منی منیجمنٹ کا پورا جو ہے ڈسکس کریں گے کہ منی منیجمنٹ کیا ہے اس کو ہم کیسی یوز کریں گے زیادہ تر لوگ جب ٹریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں سپیشلی بیگنرز تو وہ اپنا ایکاؤنڈ واش کرتے تھے کچھ منٹوں میں مطلب وہ لالچ بھی کرتے ہیں اور وہ جانتی بھی نہیں کہ کتنا ڈالرز لگائے کتنا سپنٹ کرے جب وہ لاس میں آ جاتے تو بھئی اس پر پریشر آتے ہیں اور اس وجہ سے وہ زیادہ زیادہ بڑے بڑے ٹریڈز لگا کے اپنا ایکاؤنڈ واش کرتے تھے تو اب جو ہے منی منیجمنٹ کیا ہے بھئی یہ بہت سمپل رول ہے اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو بھئی آپ لوگ کبھی بھی اپنا ایکاؤنڈ خالی نہیں کرو گے فرض کرے آپ لوگ کے پاس سو ڈالر ہے ابھی میں نے ڈیموں میں سو ڈالر ڈالایا فرض کرے آپ لوگ کے پاس سو ڈالر ہے ٹوٹل انویسمنٹ فور اگزمپل اور اس پہ آپ جو ہے منیمم سے منیمم پرسنٹیج کرو گے پر ٹریڈ مطلب ایک ٹریڈ پہ آپ دو ڈالر فرسکر میں دو ڈالر ڈالر یوز کروں گا آپ تین بھی یوز کرتے ہو چار بھی یوز کرتے ہو لیکن جتنا کم آپ یوز کرو گے اس ایماؤنڈ کا پرسنٹیج اتنا زیادہ آپ رسک میں نہیں جاؤ گے مطلب اگر آپ مسلسل تین چار ٹریڈز بھی لاز کرو گے تو بھی اگر آپ اس ایماؤنڈ کا زیادہ پرسنٹیج یوز کرے ہو جیسے کہ دس پرسنڈ یا پندرہ پرسنڈ یا آٹھ پرسنڈ تو بہت رسک ہے وہ ٹھیک ہے وہ اگر آپ تین چار شارٹ یوز کرو گے تو بھی آپ سے ایک آنڈ خطرے میں آ جائے گا فرسکر آپ لوگ کے پاس سو ڈالر ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے جو ہے ڈیلی صرف چار ٹریڈز لینے ٹھیک ہے اور ٹریڈنگ کبھی بھی نہیں کرنا اکثر لوگ سارا دن کرتے ہیں ٹریڈنگ تو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے کبھی کبھی قسمت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر یہ الٹا پڑ گیا ہے تو بھئی ایک دن میں آپ ایک آنڈ خالی کر دو گے بھئی اب جب رولز نہیں فالو کرو گے نا تو کچھ بھی آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتی فرسکر ایک ٹریڈ میں لگا رہا ہوں اپنے اس سو ڈالر کا ٹو دو پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ بند ہے ٹو ڈالر ٹھیک ہے اب فرسکر اگر یہ ون ہوتا ہے ٹھیک ہے ون تو ہمارے پاس پروفٹ آگیا فرسکر او ٹو ویسے تو پورا ٹو ڈالر پروفٹ نہیں ہوتا نا ٹھیک پرسنٹ ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے دو ڈالر ہی اس پہ آگیا فرافٹ لاس زیرو ہے ٹوٹل کتنا ہوا ہنڈرڈ یہ ہے اور دو ہم نے پروفٹ کیا یہ ون زیرو ٹو ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اگر آپ لوگوں کا ون ہوگا اسی طرح تو آپ یہ دو ڈالر ہی یوز کرو گے ہر بار دو ڈالر ہی یوز کرو گے ٹھیک ہے جب آپ کا یہ ون ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا یہ لس ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزمپل یہ میں واپس کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کا یہ فرس ٹریٹ جو ہے لس ہوتا ہے فار اگزمپل یہ میں نے لس کیا ٹھیک ہے اب یہاں فرمولہ ہے تو پروفٹ تو زیرو ہو گیا لس میں ہمارا ٹو ڈالر ہوگا یہ کتنی رہ گئے نائنٹی ایٹ اب جو سیکنڈ ٹریٹ ہے نا ادھر ہے بھئی گیم ادھر کیا گیم ہے بھئی اب ادھر جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ ٹھوڑا سا ایکسٹر ایماؤنٹ ڈیوز کرنا ہے آپ اس کو ڈبل بھی کر سکتے لیکن میں ڈبل نہیں کروں گا کیونکہ میں رسٹ نہیں لوں گا میں اس پہ جو ہے دوسری شارٹ پہ مل دوسری سگنل میں میں یہ تین ڈالر یوز کروں گا تین کیوں یوز کروں گا اگر یہ ون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فرسکر یہ ون ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ بھئی یہ جو ڈبل ڈالر ہم نے لاز کیے تھے یہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے ساتھ میں ایک آدھا ڈالر پروفٹ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کتنی ہو جائیں گے ملہب اٹھان میں کے ساتھ اگر ہم تین کریں گے یہ ون زیرو ون ہو جائیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے نا تو اس کے بعد یہ جو تیسرا ٹریڈ ہے نا یہ پھر ہم تین تین ڈالر نہیں لیں گے یہ پھر اوبارہ ادھر سے شروع کریں جیسے ہم پہلے سے سٹارٹ کیا تھا یہ پھر دو ڈالر دو ڈالر اسی طرح یوز کریں گے لیکن اگر درمیان میں آپ جب ہارتے ہو نا اور آپ کا یہ جو سو ڈالر ہے یہ جتنا کم ہوگا اس حساب سے آپ ٹریڈ کرو گے فرس کرو یہ جو دوسرا ٹریڈ ہے دوسرا یہ بھی لاز ہو گیا ٹھیک ہے چلو یہ بھی لاز ہو جاتا ہے فر اگزامپل کتنا لاز ہوا ٹوٹل چار ڈالر ہوئے نا تو اٹھان میں سے دو اور یہ ہو گئے نانٹی سیکس صحیح ہے کتنا ہوا نا اب دیکھو ہمارا چار ڈالر لاز ہوا ہے اور ہمارے پاس تیسرا شارٹ آ رہا ہے اب ادھر جو ہے ہم سوری یہ والا جو ہے نا یہ تین ڈالر تھا ٹیک ہے یہ دو ڈالر نہیں تھا تو ادھر جو ہے تین اور دو پانچ ڈالر ٹوٹل ہو گئے یہ نائنٹی فائف آ جائے گا اوکے اب جو ہے دو ڈالر ہم نے لاز کیے نائنٹی پانچ ڈالر ٹوٹل ہم نے لاز کیا ہے اور ابھی ہمارے پاس تیسرا جو شارٹ آ رہا ہے تیسری ٹریڈ پر ہم کیا کریں گے پانچ ڈالر یہ ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک ایکسٹر لگائیں گے تیسری سگنل پر ہم کیا لیں گے چھے ڈالر کیونکہ چھے ڈالر اگر ون ہوتا ہے تو پانچ ڈال تو پرائفٹ کیا ہو گیا اس کا چلو اس کو چھے ڈالر کی بجے کا پانچ ڈالر پرائفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو گیا لاز ڈیرو ہو گیا اور یہ واپس سو ڈالر ہو گیا ادھر ہمارا ریکوری ہو گیا تو چھار نمبر سکنل پر ہم چھے ڈالر نہیں لیں گے اس سے پھر سٹارٹ سے شروع کریں گے دو ڈالر سے ٹھیک ہے جیسے ہمارا یہ در تا یہ بات یاد رکے ٹھیک ہے جب آپ کا ریکوری ہو جائے نا پھر واپس جو اپنی اپلی والی پوزی کریں گے تو پھر کیا کریں گے چلو میں اس کو لاز کرتا ہوں چھے ڈالر لاز ہو گئے ادھر جو ہے پرائفٹ ختم اور ٹوٹل جو ہے ہمارا مطلب کیا ہوا بھئی جان پانچ اور مطلب ٹوٹل یہ چھے ہے نا چھے اور پانچ کتنا گیارہ ڈالر ہمارا ٹوٹل لاز ہے تو سو ڈالر سے آہ جو ہے گیارہ مائنس کریں کتنا بنا ایٹی نائن ٹھیک ہے نا ایٹی نائن ڈالر ہمارے پاس رہ گئی گیارہ ڈالر ہم نے لاز کیا ہے ہمارے پاس آخری چانس ہے مطلب آخری شارٹ ہے اگر یہ لاز ہو جاتا ہے نا چھوٹ فار شارٹ تو اس دن آپ کوئی بھی ٹریڈ نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ پھر یہ اویر ٹریڈنگ میں جائے گا آپ مطلب نقصان پاؤ گے اب اگر یہ ون ہوتا ہے تو کیا ہوگا لیکن ادھر ہم کتنا ایمانٹ یوز کریں گے یہ بھی مطلب سوچنی کی بات ہے دیکھیں ٹوٹل ہم نے گیارہ ڈ ڈالر لاز کیے نا ٹھیک ہے تو ادھر ہم بارہ ڈالر یوز کریں گے ٹھیک ہے کتنا ڈالر بارہ ڈالر اس کا جو ہے ڈبل اس کا ڈبل یہ ہو گیا تو اس کا ڈبل یہ ہو گیا ٹھیک ہے بارہ ڈالر اگر ہمارا ون ہوتا ہے دیکھیں اب کیا ہوگا یہ کم از کم دس یا گیارہ ڈالر ہمیں ریکوری کرے گا کتنا چلو گیارہ کرتے ہیں زیرو ہو گیا تو گیارہ ایٹی نائن اور گیارہ کتنا ہو گیا واپس ہنڈرڈ ہو گئی تو ہمارا ادھر ریکوری ہو جائے گے پھر ہم پانچ ویٹ ریڈ پہ دوبارہ دو ڈالر سے شروع کر سکتے ہیں لیکن لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ فور والا جو ہے لاز ہو جاتا ہے فار ایک زمپل لاز ہو جاتا ہے پرائپیٹ زیرو لاز جو ہے بارہ ٹھیک ہے مطلب بارہ نہیں سوری بارہ اور گیارہ کتنا ہو گیا مطلب بارتھین نائن سے بارہ اگر آپ منس کرو گے تو یہ ہو گا آہف سیونٹی سیون 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 نہیں آگر یہ اس کے بعد آپ کا پورا معنی مانت سیون ہون رہ جائے گا سوڈالر آپ کے سیونٹی سیون رہ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کوئی بھی ٹریڈ نہیں لینا یہ پانچوا میں نے اس پوزیشن کے لیے رکھاتا اگر یہ ون ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر یہ ون نہیں ہوتا تو بھئی اس دن جو ہے آپ یہ ٹریڈنگ بن کریں کہ آپ کا مارکیٹ خراب ہے یا تو آپ کی قسمت خراب ہے اس دن کا تو اس کے بعد کوئی بھی ٹریڈ نہ لے ادروائیس یہ ایماؤنٹ بھی آپ زائے کرو گے ٹھیک ہے تو یہ تا ایک فارمولا منی منیجمنٹ کا اگر اس پہ آپ لوگ چلو گے تو بھئی آپ جو ہے اپنا ریکوری بھی کر سکتے ہو پرافٹ بھی کر سکتے میری ویڈیو آپ لوگوں کا اچھے لگے انشاءاللہ مینیں گے اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ